بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کے حال چینل امیدی حائریوز ہوں گے ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل فرزانہ کا دسترخان اور آج فرزانہ کے دسترخان میں آپ کو ایک جھٹ پٹ اور چھوٹی سے اور بہت مزیدار سے ریسپی دے رہی ہوں جو ہے کہ ہمارے اچاری یالو کے ریسپی اس کے لیے میں نے تھوڑے سی آلو بنائیں سہری کے لیے تو میں نے آئل لے لیا تھوڑا سا اس کے لیے میں نے ڈال دیا ہے سفیز زیرہ ہافٹی سپون اور اس کو ذرا سا وہ کڑ کڑانی لگا وہ چھلکوٹ کرنی لگا تو پھر میں نے اس میں آلو ڈال دیا آلو کو مچھی دان سے فرائی کریں گے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور مزیدار سی ریسپی بہت جلدی بننے والی اور بہت مزیدار تو ایسی چیزیں بنانے چاہیے جو جلدی بنیں کم خرچ اور بالا نشین انگریڈینٹ میں کچھ زیادہ نہیں ہے بہت جھٹ پٹ بننے والی تو زیرے سے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے آلو کو آئل میں پھر اس کے بعد جہاں ہم اس کے اندر اضرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے چاہے تو آپ کٹاوہ لہسن بھی ڈال سکتے ہیں تو نہ اس میں ٹیمارٹر جائیں گے صرف اچار کا مسالہ جائے گا اچھا میں نے اچاری مسالہ ڈالیا ہے مرنہاں میرے پاس اچار کا مسالہ ویسے بھی یہ الگ الگ چیزیں ان کو پھر ٹائم لگتا ہے مجھے گرائنڈ کرنے میں دیر ہو رہی تھی تھے اس لئے میں نے اچار کا مسالہ جو ہوتا ہے بازاری وہ ڈال دیا تھا اور اگر آپ پہ ساری چیزیں ہوں اچار کی جو ہوتی ہیں تو آپ وہ بھی گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس ٹی پر ٹائم نہیں تھا تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح سالوں کو خوب فرائی کریں گے اور آپ یہ ریسیپی ٹرائے ضرور کیجئے گا سہری میں براتھوں کے ساتھ اتنے مزے کی لگے گی آپ کو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور یہاں پہ ہم نے حلدی ڈالی کیونکہ اچاری بنا رہے ہیں تو اچاری آپ کو بتا ہے کہ کیسا یلو یلو سس کا روگن ہوتا ہے نمک ڈال دی حلدی ڈال دی ہم نے کوٹر ٹی سپون انگریڈینٹ آپ لوگ اپنی اس کے حساب سے ڈالنا ہے تو بس میں نے یہاں پہ کٹی بھی مرچے جو تھی وہ ڈال دی ہیں ایک ٹی سپون کٹی مرچے ڈال دی ہیں ہاپ ٹی سپون کوٹر ٹی سپون ہلدی ڈال دی ہیں اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ نمک کمی ڈالا کریں بعد میں بھی ڈل سکتا ہے اور یہاں پہ ہمیں بس یہ چیزیں ڈال کے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے بھر گیا چار کا مسالہ ڈالا ہے بھر کے ٹی سپون اور تھوڑا سا تقریباً تین چار ٹی ویڈ سپون پاری ڈال کے اس کو بالکل دم پہ رکھ دیا کہ تھوڑے سے آلو بزد گل جائیں جلدی سے اور بس اس کے بعد جس کے اندر ہر دینیا ڈالیں چاہے تو ڈال سکتے ہیں پیسا و گرم مسالہ جائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار سے جھٹ پر ٹالو تیاری ہے یہاں میں فش بھی فرائی کر رہی تھی اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو دوسرے چولے پہ میں نے یہ فش فرائی کی افطاری کے لیے اور یہاں دیکھیں آلو ہمارے اتنے اچھے سے گل چکے ہیں اب یہاں پہ ہمچہ تھوڑا سا پیسا و گرم مسالہ کریں گے اور ایک لیمن جوس ڈالیں گے یا لیمن ڈال دیں گے تو یہ ہمارے آلو ریڈی ہیں پراتھے سے کھانے کے لیے بلکل تیار ہے ایک دم تو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا جو لوگ میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آئے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کیا آپ کو اچھے لگے یا نہیں لگے سج سج بتانا بلکل کہ اچھے لگے یا نہیں لگے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہی بنتے اس پر نہ ٹیمارٹر نہ پیاز کچھ نہیں جاتا بس یہ اچار کا مسالہ اور میرے ہاں تھوڑا سا میرے اچار کا مسالہ ڈال دیا تھا وہ جو کھانے والا اچار ہوتا ہے تھوڑا سا میرے وہ ڈال دیا تھا اور یہاں ہم نے اسے ڈیش آؤٹ کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارے بہترین قسم کے اچاری یالو ریڈی ہیں بس پراتھا لائیں شروع ہو جائیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دستخانوں کو اللہ تعالی وسیع کرتا جائے اور کر رہے رمضان کے صدقے کتنا ہمارے دستخان بھڑ جاتا ہے ہمیشہ اسی طرح بھرا رہے گا تو رسک حلال کھائیں اور کمائیں اور دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ریسپے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتیوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ